ہی گائز ویلکم ابر یوٹیوب چینل سٹڈی بی دی بھومی فرس آج ہم انڈین پولیٹی موگ ٹیس کا پارٹ ٹو دیکھیں گے اس ویڈیو میں نے انڈین پولیٹی سے پچیس موسٹ اپورڈنٹ کوشن انکلوڈ کی ہے جو آپ کے آنے والے اگزام میں آپ کی کافی مدد کر سکتے ہیں یہ پورا چیپٹر جو پچیس کوشن جو لیے گئے ہیں پنچائیتی راج بیوستہ سے لیے گئے ہیں پنچائیتی راج بیوستہ کے ایسا ٹوپک ہے جس میں سے آپ کو ایک یا دو کوشن دیکھنے کو ملی جاتے ہیں تو چلیئے زیادہ ٹائم نہ خراب کرتے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں تو آج کا پہلا کوشن ہے گرام پنچائیتوں کی آئے کا سادھن نم لکھیتے میں سے کون نہیں ہے تو گائز یہ ہے گرسی آئے پر کر ٹھیک ہے یہ گرام پنچائیت کی آئے کا سادھن نہیں ہے چلیئے دوسرا کوشن دیکھ لیتے ہیں بھارت میں صحیح معنی میں ستھانی سواساسن کا جنہ کسے کہا جاتا ہے تو گائز یہ کہا جاتا ہے لارڈ ریپن کو یعنی بی اپسن ہمارا صحیح ہے تیسرا کوشن ہے بھارت کے پنچائیتی راج بیوستہ کا باستوکار کسے کہا جاتا ہے تو گائز یہ کہا جاتا ہے بلونت رائے مہتا کو یعنی بی آر مہتا کو اس طرح سے بھی آپ کو سوٹ فور میں نام ملے گا بلونت رائے مہتا کو بھارت کے پنچائیتی راج بیوستہ کا باستوکار کہا جاتا ہے چلیئے چودھا کوشن دیکھ لیتے ہیں بیکیندری کرن پرنالی کی سفارس کس نے کی تھی تو گائز بیکیندری کرن پرنالی کی جو سفارس کی تھی وہ کس نے کی تھی بلونت رائے مہتا نے چلیئے آج آپ کوشن دیکھ لیتے ہیں کہ سمیتی نے بھارت میں تریشتھر یہ پنچائتی راج کی سرپرثم سفارس کی تھی تو یہ کس نے کی تھی یہ بھی بلونترائے مہتا سمیتی نے کی تھی اس کا دیکھش کون تھے بلونترائے مہتا تھے انہوں نے تریشتھر پنچائتی راج کی بیوستہ کی تھی کب کی تھی اب یہ بھی یاد رکھیں گے 1957 میں 1957 میں بلونترائے مہتا سمیتی کا جو ہے وہ گٹھن ہوا تھا اور انہوں نے اپنی ریپورٹ کب دی تھی 1969 میں چلیے چھڑا کوششن دیکھ لیتے ہیں بھارت میں پنچائتی راج پرنالی کا سبحارم کب اور کہاں ہوا تو گائز یہ ہوا تھا 2 اکٹوبر 1969 ناغور ناغور کہاں پہ داغور جلا کہاں پہ آئیے راجستان میں ٹھیک ہے کہاں پہ ہے راجستان میں چلیے ساتھ و کوششن دیکھ لیتے ہیں نیم لکھت میں سے بھارت میں پہلا نگر نگم کہاں استحابیت ہوا تھا تو گائز یہ ہوا تھا چننے ٹھیک ہے چننے کو پہلا کس نام سے جانتے تھے آپ یاد رکھیں گے مدراز ٹھیک ہے تو مدراز بھی آپ کو آپسن میں مل سکتا ہے چلیے آٹھ و کوششن دیکھ لیتے ہیں گرام پنچائتوں کی آئے کا اس روت کونسا ہے تو یہ ہے یہ کوششن آتا بھی ہے گائز میلا ایوم بازار کر ٹھیک ہے گرام پنچائتوں کی آئے کا اس روت کونسا ہے ان میں سے چاروں میں سے میلا ایوم بازار کر چلیے نوہ کوششن دیکھ لیتے ہیں نوہ کوششن ہے پنچائتی راج سنستائے اپنی ندھی ہیتو کس پر نربھر ہیں تو گائز یہ نربھر ہے سرکاری انودان پر ٹھیک ہے پنچائتی راج سنستائے اپنی ندھی کے لیے کس پر نربھر ہیں سرکاری انودان پر چلیے دس و کوششن دیکھ لیتے ہیں بلونت رائے مہتہ سمیتے کا گھٹن کس برس کیا گیا تو گائز یہ کیا گیا تھا انیس سو ستاون میں چلیے گیارو کوششن دیکھ لیتے ہیں گیارو کوششن ہے پنچائتی راج بیوستہ کیوں اپنائی گئی تھی ٹھیک ہے گائز پنچائتی راج بیوستہ کیوں اپنائی گئی تھی تو یہ اپنائی گئی تھی لوگ تن کی سکتیوں کے بیکیندری کرن کے لیے یعنی ہمارا بی آپسن صحیح ہے چلیے بارو کوششن دیکھ لیتے ہیں پنچائتوں کے دوارہ کونسا کر بسولہ جاتا ہے یہ کوششن یوکی ٹپلیسی کافی ریپیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے گائز تو اس تھانیے میلو پر کر ٹھیک ہے پنچائتوں کے دارہ کونسا کر بسولہ جاتا ہے اس تھانیے میلو پر کر چلیے تیروں کوششن دیکھ لیتے ہیں تیروں کوششن ہے بلونت رائے مہتہ سمیتی کی انوسانسہ کے آدھار پر کس برس پنچائتی راج بیوستہ کو لاغو کیا گیا تو گائز یہ کیا گیا تھا 1969 1969 ٹھیک ہے کب لاغو کیا گیا تھا 1969 چلیے چود بہو کوششن دیکھ لیتے ہیں اسوک مہتہ سمیتی نے کن دو اس طرح کی بات کی تھی تو گائز یہ کی تھی منڈلی پنچائت اور جلا پریشت اسوک مہتہ سمیتی کا گھٹن کب ہوا تھا یہ بھی پوچھا جاتا ہے تو آپ پیاد ریکھیں گے 1977 میں چلیے پندرہ کوششن دیکھ لیتے ہیں بھارتی سمیتان کے کس بھاگ سے پنچائتی راج سمبندیت ہے تو گائز یہ ہے بھارتی سمیتان کے کس بھاگ سے پنچائتی راج سمبندیت ہے تو بھارتی سمیتان کے کس بھاگ سے نگر پالی کا یہ سمبندیت ہے تو یہ کس سمبندیت ہے تو یہ ہے بھاگ نو کے کا سے ٹھیک ہے بھاگ نو کا کا چلیے ستروہ کوشن دیکھ لیتے ہیں سمبیدھان کے کس بھاگ میں گرام پنچائتوں کی استحاپنا کی بات کہی گئی ہے تو گائیز یہ کس میں کہی گئی ہے بھاگ چار میں بھاگ چار میں آپ نے سنڈا ہوں گا انوچھے چاریز کے کس سے سمبندی تھے گرام پنچائتوں کے گھٹن سے تو وہ انوچھے چاریز جو ہے وہ بھاگ چار میں آتا ہے چلیے اٹھاروہ کوشن دیکھ لیتے ہیں کس انوچھےت کے تحت گرام پنچائتوں کے گھٹن کیا جاتا دیکھیں گائیز یہ کسیک usted آگیا تو کس کے تحت کیا جاتا ہے انوچھے چاریز کے تحت چلیے انوچھےت فاقشن دیکھ لیتے ہیں انوچھےتر وہ کہتے ہیں تھیہتر وے سمبیدھان سنسودان دوارا سمبیدھان میں کونسی انوچچی جوڑی گئی تھی تو گائیز یہ جوڑی گئی تھی گیاروی انوچچی چلیے 20 پہ کوشن دیکھ لیتے ہیں بھارت کے پنچائتی راج کے پرول سمرتک تھے ٹھیک ہے ان تیروں میں بھارت کے پنچائتی راج کے پرول سمرتک کون تھے تو گائے تھے کہ مات بغادی جی تھے صدی راج ڈنڈا بھی تھے ٹھیک ہے یہ ڈنڈا یا ڈڈا جو بھی پڑھتے ہیں آپ اور سی اپسن ہے راجب گاندی یعنی اپیوک سبھی یہ جو تھے بھارت کے پنچائتی راج کے پرول سمرتک تھے چلیے کس پہ کوشن دیکھ لیتے ہیں تیہتر آبا سمیدھانک سنسوطن ادھینم کی استیتھی سے لاغو ہوا تو گائز یہ ہوا تھا چوبیس اپریل انیس سو ترانوے میں کب ہوا تھا چوبیس اپریل انیس سو ترانوے میں چلیے بائیس پہ کوشن دیکھ لیتے ہیں بائیس پہ کوشن ہے بھارت میں پنچائتی راج بیوستہ سرب پرطہ مرائستان اور کس اسطحان پر آرم کی گئی تھی تو گائز دیکھیں سب کو پتا ہے پہلا اصطحان تو رائستان ہے دوسرا کونسا ہے تو یہ آندھر پردیس ہے دوسرا کونسا ہے آندھر پردیس یعنی رائستان آپ کو اپسن میں ہمیسا ملتا ہے بھارت میں پنچائتی راج بیوستہ سرب پرطہ مرائستان اور آندھر پردیس ان دو جگہ رائستان میں کسی جگہ ہوئی تھی تو آپ یاد رکھیں گے ناغور میں یہ کافی پوچھا جاتا ہے ناغور میں چلیے تیزوہ کوشن دیکھ لیتے ہیں دیس کے گرامیڑ چھتے کے ساماجک ایوم سانسکرٹک اتھان کے لیے سامودائک بکاس کارکرم کا پرارم کیا گیا تو گائز یہ کیا گیا تھا دو اکٹوبر انیس سو باون کو چلیے چوبیسوہ کوشن دیکھ لیتے ہیں پنچائتی راج سنستہوں کے نرواشن کے لیے اتردائی ہے یہ کوشن بھی کافی ریپیٹ ہوتا ہے گائز تو کون ہے یہ ہے راج جے نرواشن آیوم پنچائتی راج سنستہوں کے نرواشن کے لیے کون اتردائی ہے تو راج جے نرواشن آیوم چلیے انتیم کوشن دیکھ لیتے ہیں آج کا انتیم کوشن ہے اسوک میتہ سمیتی کا گھٹن کب ہوا تھا تو گائز دیکھئے یہ ہوا تھا 1977 میں اسوک میتہ سمیتی کا گھٹن کب ہوا تھا 1977 میں تو گائز انڈین پولٹی سے یہ 25 موسٹ ایپورڈنٹ کوشن تھے جو آپ کے آنے والے ایکزام میں آپ کے کافی مدد کر سکتے ہیں گئیس ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں چلیے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں